اسلام علیکم ناظرین تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے چلیں گے شو بیز انڈسٹری سے آنے والی دمماک دار قبر شو بیز انڈسٹری میں ویسے تو کہیں ہی دوستیاں منگیاں اور شادیاں ہوتی ہیں لیکن تھوڑے ہی عرشے بعد کسی نہ کسی تلک مورک پر اقتدام بسیر بھی ہو جاتی ہیں ایسی ہی ایک جوڑی آج سے کچھ عرصہ قبل اقتدام پر پہنچی سوشل میڈیا پر اور شو بیز انڈسٹری میں بھی ہمیشہ ساتھ ساتھ دکھنے والا خوبصورت جوڑا جو وہ ہم کی بین تاہ توجہ اور محبت سمیت تا چلا گیا چانکہ ایک دن اپنے اقتدام کو پہنچ گیا اور نہ سویے بلکہ کافی عرصی کی خاموشی کے بعد اب ان کے علاقی کی اصل وجہ سامنے آگئی ہے آدھاکارہ نے ریسنٹ انڈرویو کے دوران بہت سے تلکہ کیز انکشافات کیے تمام تفصیل اور آقائق آپ کے سامنے پیش کریں گے مگر آپ سے درخواست دے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید شو بیز نیوز آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہے تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں آنیا آمیر اور آسیم اذر کی جو کہ کافی لمبے عرصے تک ریلیشنشپ نے رہنے کے باوجود بھی علیدہ ہو گئے اور وقتی طور پر تو دونوں نے ہی اپنی علیدگی سے مطالق کھل کر کوئی بات نہ کی مگر آئے دن ایک دوسرے کو سوشل میڈیا پر تنس کرتے ہوئے دکھائے دیتے تھے اور پھر اچانا ایک دن آنیا آمیر کی سوشل میڈیا ہینل سے ایک ویڈیو پوست ہوئی جس میں وہ اپنے موں کے سامنے کیمرہ رکھ کر پھور پھور کر روتی ہوئی دکھائیں دی جس پر بہت سے لوگوں نے آنیا آمیر سے ہمدردی کی اور بہت سے لوگ آنیا آمیر کو ایٹنشن سیکھر کہہ کر تنقید کا نشانہ بناتے رہے لیکن اس بات کا مکمل خلاسات ہوتا گیا جب آنیا آمیر نے میرب نامی ایک جونئر آرٹس سے منگنی کر لی تو پتا چلا کہ یہ ویڈیو اسی دن کی ہے جب میرب اور آنیا آمیر کی منگنی ہوئی تھی اور جب ایک عرصے کے بعد جب آنیا آمیر کو ایک انٹرویو کے دورہ آنیا آمیر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولی کہ وہ ہمیشہ میرے لیے امپورٹنٹ تھا اور ہمیشہ رہے گا اور مجذبات کا احساس اس کی اور میرب کی منگنی کے بعد ہوا اور میں نے اس کو کہ میں نے اس کو کھو دیا ہے لیکن اب میری دعا ہے کہ وہ جہاں رہے بس خوش رہے تو ناظرین بتائیں آپ کو آنیا آمیر کی جوڑی کس کے ساتھ زیادہ اچھی لگتی تھی اب کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ناظرین بولیئے گا